قرآن مجید کا سورہ نمبر باسٹھ سورہ جمع خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ پاکزاد غالب حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے اور وہ تو غالب حکمت والا ہے یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار کو نہ اٹھایا ان کی مسئل گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اے یہودیوں اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم موت کی تمن نہ کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ پہنے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اے ایماندارو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے ازان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو چاہو اور خدا کے فضل اپنی روزی کی تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤو اور ان کی حالت تو یہ ہے جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھیں تو اس کی طرف ٹھول پڑے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے موسیقی موسیقی موسیقی